نمبر تھرٹین ہے سلام نماز کی تحلیل نماز شروع کس سے ہوتی ہے تحریم اللہ اکبر سے اور تحلیل سلام سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی گنجی وضوح ہے اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا اور اس کی تحلیل سلام کہنا ہے نماز کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اختتام سلام سے کرتے حضرت علیہ وسلم مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا آغاز تکبیر سے کرتے تھے اور قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے یعنی صورت الفاتحہ سے کرتے تھے اور نماز کا اختتام سلام سے کرتے تھے ایک طرف سلام پھیرنا فرض ہے جبکہ دونوں طرف پھیرنا سنت ہے جی یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ میں سے کوئی کبھی امان گیا ہے امان وہاں ایک بڑی مسجد ہے نا کیا نام اس مسجد کا گرینڈ ماسک کبھی آپ نے اس میں نماز پڑھی میں نے وہاں جمعہ پڑھا تھا اور امام میں صرف ایک سلام پھیرہ تھا عبازی فرقہ ہے وہ عبازی علف سے ہے تو بہت بڑی مسجد ہے جیسے اسلامباد میں سمجھیں فیصل مسجد ہے یا لاہور میں شاہی مسجد ہے اسی سٹینڈرڈ کی ہوگی بہت بڑی مسجد اور بہت آس پاس پلانٹیشن اور لوگوں کے بیٹھنے کی تو جب بھی نماز پڑھتے تراویہ تو کبھی ایسے ہوا نہیں تو وہ اتنا ادھورہ سا محسوس ہوا شیخ البانی کہتے کہ ایک طرف سلام پھیرنا فرض ہے اس کے بغیر چارہ نہیں اس لیے کہ آپ کا فرمانے کہ نماز کو حلال کرنے والی چیز سلام پھیرنا ہے اور دو طرف پھیرنا سنت ہے اور دوسرے سلام کو کبھی کبھی چھوڑ دینا جائز ہے عامر بن سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں اپنے دائیں اور اپنے بائیں سلام کہتے تھے یہ میں نے جو باقی اپنا سنایا تو اس میں اکثر لوگ جو ایسی جگہوں پہ کبھی نماز پڑھیں کہ امام نے ایک ہی سلام پھیر ہو تو وہ اٹھ کے کیا کہیں گے ہمارا تو جمعہ ہی ضائع ہو گیا ہماری تو نماز ہی ٹھیک نہیں ہوئی تو یہ علم کی کمی کی بنا پر ہم ایسے فتوے دینے لگتے ہیں تو جب یہ پتہ ہو کہ ایک طرف پھیرنے سے نماز ہو جاتی ہے یعنی حلال ہو گئی تحلیل کا مطلب حلال کرنا انہ صلی اللہ عنہ سے مرفوعن روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بھی سلام پھیرا کرتے تھے یہ آپ دیکھیں اوپر حدیث کے الفاظ کانیسلم تسلیمتن واحدتن یعنی یہ بھی سنت سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلام کے ساتھ نماز مکمل کرنا اس بات پر واضح دلالت ہے کہ بائی طرف والا دوسرا سلام واجب نہیں ہے پس اگر نماز دو سلاموں کے بغیر مکمل نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے نکلنے کے لیے ایک سلام پر اکتفاہ نہ کرتے امام نبوی نے المجموع میں کہا ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ایک سلام واجب ہے جبکہ دوسرا واجب نہیں اور یہی بات جمہور علماء نے یا سب نے کہی ہے لیکن اس کے باوجود عوام کو کچھ حبر نہیں اونچی آواز سے سلام کرنا زرارہ سعید بن حشام بن عامر سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں خبر دیں تو انہوں نے کہا رات کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاہتا اٹھا دیتا تھا پھر آپ مسواق کرتے اور وضو کرتے پھر نو رکت پڑتے ان میں نہ بیٹھتے مگر آٹھویں رکت کے بعد اس میں اللہ کا ذکر کرتے اس کی تعریف کرتے اور دعا کرتے پھر کھڑے ہو جاتے اور سلام نہ پھیرتے یعنی آٹھویں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے کھڑے ہو جاتے جیسے ہم دوسری رکت کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور نوی رکت پڑتے یہ دیس پیچھے بھی گزر چکی ہے پھر بیٹھتے اور اللہ کا ذکر کرتے اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا کرتے پھر ایک سلام پھیرتے اور ہمیں سلام سنواتے کیوں سنواتے تھے نماز ختم ہو گئی ہے یا یہ کہ تم بھی اٹھ جاؤ ضرارہ بن عفا بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مسلحے پہ تشریف لے آتے آپ آٹھ رکت پڑھتے ان میں آپ امم الكتاب صورت فاتح اور قرآن کی کوئی صورت پڑھتے اور جو اللہ چاہتا یعنی وہ پڑھتے آپ ان رکات میں نہ بیٹھتے یعنی تشاہد کے لئے صرف آٹھویں رکت میں بیٹھتے مگر سلام نہ پھرتے پھر نومی رکات میں قرآن کرتے پھر بیٹھتے اور جو اللہ چاہتا وہ دعا کرتے اور اس سے سوال کرتے اور اسی کی طرف رغبت کرتے پھر سلام کہتے ایک ہی سلام بڑی اوچی آواز سے سلام اس قدر اوچی آواز کے قریب ہے کہ گھر والے اس زور کی آواز کی وجہ سے جاگ اٹھیں تو سلام اکیلے نماز میں بھی کبھی اوچی آواز سے پڑھا جا سکتے تو بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ کوئی گھر میں آتا ہے اور یعنی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتا ہوتا آپ گھر میں یعنی وہ دوسرے کمرے میں ہی ہے یہ کہیں تو آپ جب سلام پھیرتے ہیں اور اوچی آواز سے اسلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیتے ہیں یا کوئی انتظار ہی کر رہا ہے آپ کا سلام کہنے کے مختلف طریقے نمبر ایک دائیں اور بائیں جانب اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ یہاں تک کہنا اس کی دلیل کیا ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اختتام پر اپنی دائیں اور اپنی بائیں طرف سلام کیا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کے رخصاروں کی سفیدی دیکھی جاتی تھی یعنی اتنا موں بوڑتے تھے اب دیکھیں صحابہ پیچھے ساپ میں ہوتے تو آپ ایسے نہیں ایسے نہیں کرتے تھے ایسے نہیں کرتے تھے بلکہ کیا کرتے پورا موں بوڑتے تھے کہ آپ کے گال پیچھے والے دیکھ لیتے تھے نمبر دو دائیں جانب السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا اور بائیں جانب السلام علیکم کہنا کبھی آپ اپنی دائیں جانب السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے اور اپنی بائیں جانب السلام علیکم کہتے بس یہ دوسرا طریقہ تھا اس کی دلیل سننا نسائی سے ہے واسع بن حبان سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے کہا مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی تو انہوں نے آپ کے سلام کا ذکر کیا کہ آپ اپنی دائیں جانب السلام علیکم ورحمت اللہ اور اپنی بائیں جانب السلام علیکم کہتے نمبر تین دائیں جانب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہنا اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا اب یہ ان سب طریقوں پر عمل کر کے سنت زندہ کیجئے یہ سب ہی مسنون ہے سنت زندہ کرنے کا الگ ثواب ہے تو یہ جو ورائٹی ہے اس میں کبھی ایک طرح کر کے کبھی دوسری طرح کبھی تیسری طرح سنت زندہ کیجئے القما منوائل اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہتے اور اپنی بائیں طرف السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ایک سلام پھیرنے کا طریقہ یعنی اگر صرف ایک سلام پھیرنے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام کرتے تو اپنے چہرے کو دائیں جانے تھوڑا سا مائل کرتے یعنی پوری طرح وہ نہیں تھا بلکہ تھوڑا سا مائل کرتے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے چہرے کے سامنے دائیں طرف تھوڑا سا مائل ہو کے بس ہلکا سا ایک سلام پھیرتے تھے اور یہ رات کی نماز کے بارے میں جب پوچھا گیا حضرت عائشہ سے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے پھر اس کے بعد دو رکتیں پڑھتے پھر سو جاتے پھر جب بیدار ہوتے تو ان کے پاس ان کا وضوح کا پانی ڈھکا بوا ہوتا تھا اور ان کی مسواق ان کے قریبی ہوتی آپ مسواق کرتے پھر وضوح کرتے اور آٹھ رکت نماز پڑھتے اس میں سورة الفاتح اور خرآن میں سے جو چاہتے قرآن کرتے یہ راوی نے کہا کہ جو اللہ چاہتا اس کی قرآن کرتے آپ ان رکتوں میں نہ بیٹھتے سوائے آٹھمی رکت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھتے تشہد پڑھتے پھر کھڑے ہوتے اور سلام نہ پھیرتے پھر ایک رکت ادا کرتے پھر بیٹھتے تشہد پڑھتے دعا کرتے پھر ایک سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم آپ اس کو کہتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے حتیٰ کہ ہمیں جگہ دیتے دو سلام پھیرنے کا طریقہ اور اس میں تو یہی آگیا نا پہلے کہ دائیں طرف کی بھی سفیدی نظر آتی اور پھر بائیں طرف بھی جب آپ سلام پھیرتے تو آپ کی گال کی سفیدی نظر آتی تھی عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں طرف سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ حتیٰ کہ آپ کے دائیں رخصار کی سفیدی نظر آتی اور پھر اپنے بائیں طرف سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ حتیٰ کہ آپ کے بائیں رخصار کی سفیدی نظر آتی سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت نماز میں تو ہم نہیں کرتے ایسے لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں جب سلام کرتے ہیں تو دور شخص تو ساتھ ویوی وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں جس سے لوٹ ہوئی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہو یعنی ادھر کرتے ہو پھر ادھر کرتے ہو تم میں سے ہر ایک کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھے پھر اپنے بھائی کو سلام کرے جو اس کے دائیں جانب ہے اور جو اس کے بائیں جانب ہے السلام علیکم ورحمت اللہ یا السلام علیکم اور پھر اسی طرح بائیں جانب سلام کر دے ہاتھ پھیرنے کی یا ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں امام کا سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر لینا ٹھیک ہے یعنی جو امام ہو وہ سلام کے بعد ادھر ہی قبلے کی طرف رخ نہ کرے بلکہ اپنا رخ لوگوں کی طرف پھیر لے یعنی جو ہماری رائٹ پہ لوگ ہیں ان کو بھی سلام جو لیفٹ پہ ہیں ان کو بھی سلام ہوا میں توڑی کرتے ہیں مشہور یہ کہ فرشتے بیٹھے ہیں یہاں اور ان کو ہم کر رہے ہیں تو فرشتے نظر نہیں آرہے ہیں ان کو کر رہے ہیں جو نظر آرہے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں اپنوں کو تو اگنور ہی کر دیتے ہیں ہمارا دین سارے کا سارا عدب ہے اب دیکھئے کہ تم سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح ایسا نہ کرو تو کسی نے کیا تو آپ نے فرمایا نا تو اس لیے اس پر بھی عدب رکھنا ہے اس پر ہسنا نہیں ہے ہمیں یاد رکھیں ویسے ہمیں ہسنے کی اجازت امنا نہیں ہے ہسنا لیکن کوئی چیز حدیث میں آئے یا کوئی چیز دین کے متعلق بتائی جات اس پر ہسنا نہیں عام روز میں زندگی میں بہت سی ہسنے کی چیزیں ہیں عدب جو ہے نا بڑوں کا عدب دین کا عدب دین والوں کا احادیث کا قرآن کی آیات کا باعدب بانصیب استاذری آپ نے زمناً ہلکا سا بس منشن کیا کہ نماز کے علاوہ بھی بعض لوگ اشارہ کرتے ہیں سلام کے ساتھ آپ نے ہلکی سی بات کہی کہ یہ تو نماز کے متعلق ہے لیکن نماز کے علاوہ بعض لوگ سلام کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں ہاتھ کا تو دیکھئے قریب بالا ہوگا تو کیا کریں گے ہم ملا لیں گے مسافہ کریں گے جب دور کوئی ہوتا تو بعض وقت موہ سے نکلا اور سلام پہنچے گا نہیں پہنچتا نہیں تو اس میں ہاتھ سے ہم اشارہ کر دیتے ہیں تو شاید اس وقت بھی ایسی عادت ہوگی تو انہوں نے نماز میں بھی موہ کے ساتھ ہاتھوں سے بھی کر دیا تو آپ نے دیکھ لیا تو آپ نے منع فرمایا کہ ہاتھ نہیں ہلانا اس میں ہمیشہ کے لیے منع کر دیا لیکن ادھے دن نماز عام طور پر کسی کو دور سے دیکھ کہ آپ نے ویف کر دیا تو ریف سکتے ہیں سازا جب آپ نے یہ حدیث نے کہ رات کو جو آٹھ رکت پڑھتے تھے اور پھر نمی رکت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹھ کے اور پھر نمی رکت ایک کلدہ پڑھتے تو اس میں دیکھا کہ دو دو رکتوں میں وہ نہیں بیٹھتے تھے تو وہ ایٹ رکت کنٹینویس سٹرچ اٹھ سٹرچ ایٹ یعنی جس ہم کھرما جیسے ہم پڑھے ہم اگر پڑھے ہوں تو اس میں پھر ٹوک کے بعد ہم نے we don't have to say ضروری نہیں سیدھے سیدھے سے پڑھتے چلیں جب میں نے سلام پھیرا تو پھر میں ان کی شامل ہوں تو وہ رکو کر رہے تھے میں رکو میں شامل ہو گئی اور دوران مجھے خیال آیا کہ میں چوتھی رکت پڑھوں گی اپنی ایک رکت جو میں نے نہیں پڑھی سورہ فاتح کی لیکن میں بھول گئی ان کے ساتھ سلام بھی پھیڑ لیا دو سنت میں پڑھ رہی اس کے بعد مجھے یاد آیا تو چار رکت نماز ادا کیجئے نماز نہیں ہوئی پوری نہیں ہوئی نا جی استاد یہ جو تحجد کے بارے میں جو حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ صاحب صاحب ون سٹریچ میں ایٹ رکات تک تو ویسی کوئی مطلب فورس رکات بھی کر سکتے ون سٹریچ میں یا پھر صرف آٹھ ملتی ہیں یا دو دو ملتی ہیں سلام کے ساتھ اگر پانچ ویتر پڑھنے ہیں تو پھر چار اس طرح سٹریچ پڑھیں گے ٹھیک ہے نا استاد سلام جب پھیڑتے ہیں امام تو امام کے دونوں سلام پھیڑنے کے بعد ہم اپنا سلام پھیڑنا شروع کریں گے ساتھ ساتھ میں نے ایک وہ کلیئر کرنا تھا اس کا جیسے رفع دین کرتے ہیں اس میں رکوع کے بعد ویسے تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس میں جب رکوع سے واپس آ رہے ہوتے ہیں سامی اللہ اللہ علیہ امان حامدہ کہتے ہیں تو اس میں ہاتھ وہ ڈیفرنٹ چیز دوبارہ نہیں اٹھانے ایک دفعہ بس اٹھتے ہوئے اٹھانے ہیں نیچے جاتے ہوئے نہیں اٹھانے نیچے جاتے ہوئے نہیں اٹھانے ٹھیک ہے نماز کے بعد مسلح پر بیٹھنا نماز کے بعد بیٹھنے کی کم از کم مقدار کتنی ہونے چاہئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں مر بھی ہے کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یاد الجلالی یا تبارکت زلجلالی والاکرام اے اللہ تو سلام ہے تجھ سے سلامتی ہے بزرگی اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے اتنی دیر کہنے کے برابر ہی بیٹھتے یعنی یہ منیمم ہے اتنی دیر یہ پڑھ کے پھر اٹھنا چاہئے آخری تشہد کے مسل بیٹھنا یعنی جتنی دیر آپ رکت مکمل کر کے سجدے سے سلام تک بیٹھیں اتنی دیر آپ بعد میں بھی بیٹھیں برائے ابن عاظب رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں غور و فکر کیا تو میں نے آپ کے قیام آپ کا رکو رکو کے بعد آپ کا اعتدال آپ کا سجدہ دو سجدوں کے درمیان جلسہ سلام پھیرنے تک آپ کا بیٹھنا اور سلام پھیرنے سے واپس جانے کا درمیانی وقفہ تقریباً برابر ہی پایا باقی چیزوں کی تم پیچھے پڑھ چکے ہیں جیسے آپ کا قیام اور پھر رکو جو تھا برابر ہوتا تھا اور پھر قومہ اور جلسہ تو یہاں پر کیا ہے کہ اتحیات مکمل کرنے تک جتنا وقت لگتا ہے سلام پھیرنے کے بعد بھی کم از کم اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے مسئلے پر یہ بیٹھنا بہت فائدے کا ہے یعنی عام طور پر لوگ بس سلام پھیرتے ہی اٹھ جاتے ہیں کم از کم فرض نماز کے بعد آیت القرسی پڑھنا اللہم انت السلام ان کا سلام ربی آئینی اللہ ذکریکہ و شکریکہ اور تیتی 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 دفعہ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات وغیرہ کرنا فرشتوں کی دعائیں ملنا ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے اس مسلے پر بیٹھے رہو جہاں تم نے نماز پڑی تھی اور بے وضو نہ ہو تو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں کیا دعا اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے اے اللہ اس پر رحم فرما دے آپ دیکھئے کہ ہم اپنے لئے اتنی دیر دعا نہیں کر سکتے جتنی دیر پر فرشتے بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہم مختلف دعائیں پڑھ رہے ہوتا فرشتے ہمارے لئے یہی دعائیں کرتے جاتے ہیں اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کا بیڑا پار لگ جائے دنیا اور آخرت دونوں کے اس کی مشکلات آسان ہو جائیں ابن جرائج سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے عطا سے پوچھا کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ نماز کے بعد نہ اٹھیں یہاں تک کہ اپنی تسبیحات سے فارغ ہو جائیں انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا کیوں کہ ہمارے شوخ کہتے ہیں کہ فرشتے مسلسل اس آدمی کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں جو اپنی جائے نماز سے کھڑا نہیں ہوتا جس پر اس نے نماز پڑھی ہو جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے پاکیزگی شرط ہے انہوں نے کہا اور بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ عجر و ثباب فرض نماز کے بعد کا ہو میں نے کہا کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کوئی بات نہ کریں یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جائیں انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم لیکن لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے لوگ کوئی نہ کوئی سوال ضرور کرتے ہیں بچے اس وقت آپ دیکھیں آپ جو ہی سلام پہتے ہیں وہ آنکھے چمٹ جاتے ہیں اور پھر آپ پڑھ بھی رہے ہوتے تو آپ کا مو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہماری بات کا جواب دیو کہ جواب کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی بات نہیں ہوتی جی ہاں بڑے بھی یہی کہتے ہیں کہ جائے نماز کوئی پکڑ کے بیٹھ گیا ویسے ہم جہاں مرضی بیٹھے رہے ہیں گھنٹوں بیٹھے رہے کاؤچ پہ بیٹھ کے موبائل چیک کرتے رہے ہیں لیکن مسلح پہ بیٹھنا کیونکہ وہ شیطان جائے نا اس کا کام کیا ہے وہ یاگر لوگوں کو اکس آتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات کرو تاکہ یہ اپنا نیکی کا کام چھوڑ دے دیکھئے جس سے حسد ہوتا ہے نا انسان کو اس کے اوپر انسان نظر بھی رکھتا کہ اچھا یہ کیا کر رہا ہے یہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے اچھا انسان جب اتاک رکھتا ہے تو پھر وہ کوئی اچھا کام کرنے لگے تو انسان کو کیا ہوتا ہے انسان کو تکلیف ہوتی شیطان ہم سے حسد کرتا ہے تو جب وہ کوئی اچھا کام کرنے لگتے تو شیطان تو آگ لگ جاتی ہے کہ یہ پھر شروع ہو گئے ہیں اب کیسے رکوں اب وہ کبھی تو خود آ کے وسوسے ڈالتا ہے جب بندہ نہیں سنتا کچھ پھر کسی کو کہتا ہے اچھا تم اس کو کچھ کہو اس کے دل میں جا کے ڈال دیتا ہے تو اسی طرح یہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں یعنی شیطان بھی اور جن بھی دونوں ہی انسان کو ہر نیکی کے کام میں اس کے رکاوٹ ڈالتے تو ان کا مقابلہ کرنا ہے تب جا کر انسان کے معاملات درست ہوتے ہیں سب کام اسی وقت اٹھے ہو گئے ایک اٹائک ہو گیا ہے بلکل فجر کے بعد طلوع افتاب تک بیٹھے رہنا فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے بیٹھے رہنا دیکھیں یہ جو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں میڈل ایج ایک طرح سے آ جاتی ہے یا انسان کا بڑھاپا شروع ہو جاتی ہے تو وقت بڑا اچھا ہوتا ہے کہ بہت سے چیزوں سے انسان کو یعنی اس طرح کی پراغت ہو جاتی ہے جس سے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ بہت مشکل ہے وہ اس وقت یا تو کھانا مانگنے لگتے ہیں یا رونے لگتے ہیں یا انہیں واش روم جانا ہوتا ہے یعنی کوئی نہ کوئی چیز تو انسان پھر کیسے مطلعے پر بیٹھ سکتا ہے وہ تو چلتے پھرتے تسبیحات پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ شکر کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا لگے ہوئے ہیں اپنی عبادت میں کیونکہ ہر وقت بچوں کے پیچھے پڑھنا بھی ٹھیک نہیں بچوں کے بچے پیچھے لگ جاتے ہیں بس یہ ہے کہ گھر والوں کو ایڈوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر یہ حدیث آپ ان کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ کچھ فرق پڑے گا یا جن چیزوں پر جسے روٹین ہی ہوتی ہمارے اوقات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نمازوں کے تو جب لوگ ڈسٹراب کریں تو اسباب جان لیا کریں کیا وجہ کیا پیش آئی اور ایک دفعہ نماز کے بعد جب آپ بلانے تو اٹھ کے پھر ان کو بتائیں کہ نماز کے بعد مجھے تھوڑا سا بیٹھنے دیا کریں یہ چیز جو چاہیے یہ یہاں پر ہے یہ فلان چیز ہے یعنی صرف ایڈوکیٹ حدیثوں پر نہیں گھر کے چیزوں کے بارے میں بھی ایڈوکیٹ کر دیں کیونکہ بعض اوقات خواتین ہم اپنی مرضی سے چیزیں رکھ دیتے ہوں کسی کو نظر نہیں آتی پھر وہ ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے تو پھر ہماری ضرورت پڑ جاتی سماک بن حرب سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے جابر بن سمرہ سے کہا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجالس میں شریک ہوتے تھے انہوں نے کہا ہاں بہت زیادہ آپ جس جگہ صبح کی نماز ادا فرماتے سورج تلو ہونے تک وہاں سے نہ اٹھتے فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورج نہ نکل آتا آپ نہیں اٹھتے تھے جب سورج تلو ہو جاتا تو اٹھ کھڑے ہوتے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر پڑھتے تھے تو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج اچھی طرح نکل آتا فجر اور اثر کے بعد بیٹھنے کی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے اس سے کہ اولاد اسماعیل سے چار غلام آزاد کر دوں وہیں بیٹھے رہنا زیادہ پسندیدہ ہے اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز اثر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کریں اگر ہفتے کے سارے دن نہیں کر سکے تو کم از کم جمعے کے دن ضرور کوشش کریں اگر سارا وقت اثر سے مغرب تک نہیں تو کم از کم دس منٹ پندرہ منٹ غروب سے پہلے یہ کہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو اپنے ٹائم ٹیبل اس طرح سیٹ کریں کہ وہ آپ کو فری پیریڈ ہو جائے اس میں اور اس میں آپ اپنی ٹائم نکال لیں اور جب دعا پڑھنے لگے تو دوسرے کو بتائیں کہ میں آپ سب کے لئے دعایں مانگنے لگی ہو کچھ آپ کو ملنے والے تو پھر من کو صبر آ جاتا ہے جی ان کے لسٹ بھی مانگا آپ کو کیا کہے دعایں کروانی اللہ میں کرنے لگے فجر اور اثر کے بعد بیٹھنے کی فضیلت میں جو نماز اثر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کریں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ چار غلام آزاد کروں نماز کے بعد کی دعائیں ہیں نماز کے بعد کی دعاوں کے آداب دل کو حاضر رکھتے ہوئے ذکر کرنا ذکر سے مراد اس طرح ذکر کرنا جس میں دل حاضر ہو ذکر ہوتا ہے یاد تو یاد کیا ہوتی دل میں ہوتی تو یاد زبان پہ توڑی ہوتی اصل ذکر تو دل کا ذکر ہے پس ذکر کرنے والے کا یہی مقصد ہونا چاہیے اور وہ اس حالت کو حاصل کرنے کی رغبت بھی رکھے وہ جو بھی ذکر کرے اس پر تدبر کرے اور اس کے معنی کو سمجھے اس کے معنی کو سمجھے تدبر سے ذکر کرنا ذکر میں غور و فکر اتنا ہی مطلوب ہے جتنا کہ قرآن کی قرآن میں مطلوب ہے کیونکہ معنی اور مقصود میں دونوں برابر ہیں معنی اور مقصود سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے متوجہ ہونا اور یہ کہ اللہ مجھے میرے عمل اور میری عبادت کو دیکھ رہا ہے اور یہ کہ اللہ مجھے میرے عمل اور میری عبادت کو دیکھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ صحیح چناؤ اور پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ ذکر کرنے والا کا لا الہ الا اللہ کو لمبا کر کے پڑھنا مستحب ہے کیونکہ اس سے تدبر آ جائے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیونکہ جب تک لا کہیں گے تو کیا ہوگا وہ دھیان آ ہی جائے گا اس طرح لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس سے نہیں آتا لا الہ الا اللہ صلح صالحین اور بعد میں آنے والے نیک ائمہ کے اقوال اس میں مشہور ہیں نماز کے بعد آہستہ آواز میں ذکر کرنا علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اذکار میں اصول یہ ہے کہ ان میں آواز کو دھیمہ رکھا جائے جیسے کہ کتاب و سنت میں سراحت بیان کر دی گئی ہے سوائے ان کے جن کو مستثنہ کیا گیا کہ یہ اونچی آواز میں کرو خاص طور پر اس صورت میں جب اونچی آواز کرنے میں نمازی کے لیے یا کسی ذکر کرنے والے کے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہو کوئی پڑھ رہا ہے کوئی سو رہا ہے کسی اور چیز میں غور و فکر کر رہا ہے اور آپ ایسے ذکر کرنے کہ اس کو نہ سمجھ آ رہی ہے نہ وہ آپ کے ساتھ شریک ہے اور نہ ہی وہ اپنے کسی کام کا تو اس میں پھر ڈسٹرمنس ہوتی ہے اور خصوصاً اس حالت میں جب یہ ذکر ایک جماعت کا اکٹھے ہو کر بلند آواز سے ہو یعنی بعض ممالک میں دس دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے میں لوگ آواز بلند کرتے ہیں اور وہ آپ کے اس فرمان کی پروانی کرتے کہ اے لوگو تم سب اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہو تو تم ایک دوسرے کے اوپر قرآت کو اونچا کر کے نہ پڑھو اس سے تم مومنوں کو تکلیف دوگے صرف تعلیم کی غرض سے اونچی آواز میں ذکر کرنا ہو سکھانے کے لیے امام شافی نے اپنی کتاب الام میں فرمایا میں امام اور مقتدی کے لیے یہ چیز پسند کرتا ہوں کہ وہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ذکر مخفی کر دیں ہاں اگر کوئی امام پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کا ذکر سن کر اس سے سیکھ لیں تو وہ اونچی آواز میں ذکر کر سکتا ہے جیسے آپ بچوں کو سکھانے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تصویر پڑھ رہے ہیں آیت القصیر پڑھ رہے ہیں بچے کو آپ ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں یہاں تک کہ جب وہ خیال کرے کہ اس سے لوگوں نے سیکھ لیا ہے تو اس کے بعد وہ پھر دل میں پڑھنا شروع کرے جیسے کلاسز میں بھی ہوتا ہے نا کہ شروع میں اونچی آواز میں کہلوا کہلوا کے پڑھواتے ہیں پھر کہتے ہیں بلند آواز سے پڑھے کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ چپ کر کے کوئی پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا بعض لوگ تو بلند آواز میں بھی گم ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جب سیکھ جائے انسان تو پھر بلند آواز سے نہ پڑھے پھر آشتہ ہی پڑھے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَا تِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا تم نہ اپنی قرات کو اونچا کرو اور نہ ہی بالکل دیمہ یعنی دعا کرتے ہوئے ٹھیک ہے صلات کا معنی کیا ہے دعا البانی کہتے ہیں سنن سے جو ثابت ہے کہ سرری نمازوں میں امام بعض اوقات قرات کو ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو سکھا سکے جیسے کہ صحیحین اور دوسری کتابوں میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زہر اور اثر کی نماز میں کوئی نہ کوئی آیت سنا دیتے تھے یہ صحیح ابو دعود میں ہے اور عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح ثابت ہے کہ آپ لوگوں کو دعائی استفتا سبحانک اللہ اممہ اونچی پڑھ کر سناتے تھے اسود من یزید کہتے کہ عمر ہمیں یہ اونچا سناتے تاکہ ہمیں سکھائیں میں کہتا ہوں کہ جب نماز میں ایسا جائز ہے تو تعلیم کی غرض سے نماز کے بعد ایسا کرنے میں بالولہ جائز ہے یعنی اگزت عمر نے اگر نماز کے اندر ایسا کیا ہے تو نماز کے بعد بھی کوئی حرج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف تعلیم کی غرض سے اونچی آواز سے ذکر کرنا ابن عباس نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہد میں جب لوگ فرض نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے ذکر کرتے اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ذکر سن کر لوگوں کی نماز سے فراغت کو سمجھ جاتا البانی کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ جو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اونچی آواز سے روایت کی اور ابن عباس بھی تکبیر اونچی آواز سے پڑھنے کی طرف اشارہ کیا تو میرا یہ خیال ہے کہ کچھ مدت تک آپ اونچی پڑھتے رہے تاکہ لوگ سیکھ لیں پھر اس کے بعد جب سیکھ لیں تو آپ کیا کریں خاموشی اختیار کریں دل میں پڑھیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عام روایات جو ہم نے اس کے اور دیگر روایات کے ساتھ لکھی ہیں ان میں سلام پھیرنے کے بعد لا الہ الا اللہ اور نہ ہی تکبیر کا ذکر کیا ہے اور کبھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے نماز کے بعد ذکر بیان کیا ہے اور یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ آپ بغیر ذکر کر کے ہی چلے جاتے تھے امیہ سلمہ نے آپ کا وہاں رکنا بیان کیا اور یہ کہ آپ نے اوچی آواز میں ذکر نہیں کیا اور میرا خیال ہے کہ آپ دیمی آواز میں ذکر کرتے تھے یعنی بیسک نوم کیا ہے دیمی آواز میں ذکر کرنا الہ یہ کہ کبھی سکھانے کی ضرورت ہو سانجنا یہ جو بھجر کے بعد اور اثر کے بعد بیٹھنے کا ہے تو مجھے بعض وقت تھوڑی سی конфیشن ہوتی ہے کہ جیسے مصلے پہ جائیں نماز پہ بیٹھے ہیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہماری پریگننسیز چل رہی ہوتی ہیں یا پھر ایسی ہوتی ہے کہ ہم نیچے اسی جگہ پر نہیں اتنی دیر بیٹھ سکتے تو کیا ہم اس کے برابر پڑے ہوئے کسی کاؤچ پہ سوفے پہ یا بیٹھ پر بیٹھ کے وہی تسبیحات اپنی کر سکتے ہیں مازور کے حکام ہے نا جیسے مازور اگر کھڑے ہو کہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے بیٹھ کے نہیں تو لیٹھ کے تو مازور کی نماز تو اسی طرح ہو جائے گی ایس لانگ ایس آپ کی نیت ہے اس طرح پڑھنے کی جسٹس آئیڈ پوئنٹ استاذہ جی کہ یہاں تو نماز کے بعد کے اذکار کی بات ہوئی بعض اقات دیکھا گیا ہے کہ کچھ بہنیں نماز کے اندر بھی سجدے کی دعا یا تشہد کی دعا کچھ اس طرح ذرا سی اونچی آواز میں پڑھنے لگتی ہیں تو ساتھ والا نمازی کبھی ڈسٹرب ہوتا ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اپنی نماز تو بہت اچھی ہو جائے مگر دوسرا خلل میں آ جائے دوسروں کو تکلیف سے ہمیشہ بچائیے اسی سے ریلیٹڈ میرا بھی سوال ہے میرے ایک کزن ہے تو وہ اونچی آواز میں نماز پڑھتے ہیں ہر وقت وہ کہتے ہیں کہ جب میں آرام سے پڑھتا ہوں تو مجھ سے غلط ہو جاتی ہے ساری نماز تو جب میں اونچی آواز میں پڑھتا ہوں کتنی اونچی پڑھتے ہیں ہم سنتے ہیں نہیں اتنا دنی پڑھنا چاہیے کیونکہ سنت یہ نہیں ہے جب وہ پڑھ رہے ہو تو ہمیں آواز آتی کہ وہ کیا پڑھ رہے مطلب سارا ہمیں پتہ پڑھ جاتے ہو اتنا اتنا ہو کہ اپنے آپ کو سنا لیں لیکن مطلب وہ صحیح نہیں ہے بہت اونچا نہیں پورے گھر کو تو نہیں سنانا ہے استاذہ اکیلے بھی نفل نماز اگر رات کو پڑھ رہے ہیں کمرہ بند ہے بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں تلاوت کہ رات بلند آواز سے کر سکتے ہیں